یہ کرونا وائرس کوئی بھی وائرس چاہے وہ ڈنگی وائرس ہو چاہے وہ کانگو وائرس ہو چاہے وہ کوئی بھی مرض ہو کرونا وائرس ہو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور میرا رب کے دم میں آزماتا ہوں امتحان میں ڈالتا ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرماتا ہے ہم آزماتیں ہائے ربا تُو کس طرح آزماتا ہے فرمایا وَالْخَوْفِ خوف کو مسلک کر کے آزماتا ہوں کہ یہ خوف کے حالت میں کس کو بکارتے ہیں خوف کے حالت میں کس کو بکارتے ہیں ارے خوف مسلک کر کے آزماتا ہوں خوف کے عالم میں قادر کو بکارتے ہیں یا عبدالقادر کو بکارتے ہیں قادر کو بکارتے ہیں یا عبدال خوف میں کس کو بکارنا ہے بھئی اونچی آواز سے عبدالقادر کو یا قادر کو قادر کو بکارنا ہے میرا رباز مار آئے اور دوسرا وَالْجُوعِ بوک مسلک کر کے بوک کے عالم میں یہ کس کو بکارتے ہیں کس کو بکارنا ہے اونچی آواز سے خوف میں کس کو بکارنا ہے بوک میں وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَعَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَارَاتِ اور جب ہمیں مالوں میں نقصان ہو جائے وَالْأَنفُسِ جب وہ ہم سے جوانیاں لے لے جب وہ ہم سے جوانیاں لے لے تو اس وقت کس کو بکارنا ہے میرا رب دیکھتا ہے کہ جوانیاں لے لی ہیں اب یہ کس کو بکار رہے ہیں اور جب پکے ہوئے باغات و سمرات جب پکے ہوئے باغات خجوروں کے خوشے لٹک رہے ہو پل فروٹ ہو گندم تیار ہیں لیکن میرا رب اسے لے لے ایسے وقت میں میرا رب دیکھنا چاہتا ہے یہ کس کو بکار رہے وہ بشر صابرین بشارت سبر کرنے والوں پر میرے عزیز دوستو کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ کس کی طرف سے آتی ہے بلند آج سے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے تو ہمیں مصیبت میں کس کو بکارنا ہے اپنے رب کو بکارنا ہے یا سب کو بکارنا ہے بوک لگے تو کس کو بکاریں گے خوف میں کس کو بکار ہوگے اللہ کو بکاریں گے اور جب اللہ جوانیاں لے لے تو پھر بھی سبر کرنا ہے کہ نہیں کرنا پھر بھی ہم نے سبر کرنا ہے اللہ کی آزمائش پر پورا اترنا ہے اور پھر جو اللہ کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں میرا رب کہتا ہے یہی کامیاب ہیں ہدایتی آفتہ یہی لوگ ہیں